یاد رکھو اسی سیدنا صدیق اکبر دے بھی گلامہ اسی سیدنا فروق اعظم دے بھی گلامہ اسی سیدنا عثمان غنی زنو رین دے بھی گلامہ اسی تے مولا علی دے بھی گلامہ اسی مولا حسن دے بھی گلامہ اسی مولا حسین دے بھی گلامہ بلکہ آہ میں گل موقع دی مقامہ جتنی جتنی نسبت میرے رسول نے نہ لے اے بنیادی پوائنٹ سمجھو بڑی میربانی ایک بنیادی پوائنٹ سمجھا جائے جتنی نسبت میرے رسول نے نال ہو گئی ساڑھے سردہ تاج ہو گئی جتنی نسبت رسول اللہ نال ہو گئی جتنی تعلق رسول اللہ نال ہو جائے اے اسی تا ایسی عاشق لوگان جس سبزی نے میرے رسول پسند فرمایا سبزیاں تھا ساری جنگیاں نے لیکن شریف کی سے نال نہیں لگ دی شریف ہوتے نئے لگ دے جس سبزی تھی نسبت تاجدار ختم نبوت نہ ان سٹیج تو لکھے آخری بندے تک ہر بندہ نبی دی ذات درود پڑے گا باواز بلند پڑھو سارے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیق وصحابی کا یا میں کئی چیرے ویندہ پہ انہاں جے تک درود نہیں پڑھا بے لکل خموش بیٹھے نیجی میں سبی انتظار چلیں کہ ہونے پانی تھنڈا تا مٹھا ہونے والا ہے پڑھو مٹھا پانی بھی لبے گا سر مولا حسیندہ صدقہ لنگر بھی لبے گا لیکن درود پہلے پڑھو سیدی یا رسول اللہ وعلیق وصحابی کا یا رسول نانا بابا علی عجیب پچھنے حسین کی بڑی میربانی سونا تارف مولا حسیندہ پیش کرنا پیانوان رسول نانا بابا علی عجیب پچھنے حسین کی ملکے سارے اکھو رسول نانا بابا علی عجیب پچھنے حسین کی حسین دیمہ نبی دیتی ہے عجیب پچھنے حسین کی حسین دیمہ نبی دیتی ہے عجیب پچھنے حسین کی اے گودے نبی وچھ حسین پلیاں ہے تیرا سونا امام چلے آر حسین پلیاں حسین پلیاں تیرا سونا امام چلے آر حسین پنجتن محبت نہ آر حسین پنجتن دا پنجوان جیئے عجیب پچھنے حسین کی حسین پنجتن دا پنجوان جیئے عجیب پچھنے کھول کے کبھو لڑا حسین پنجتن ہاتھ چکو ہاتھ چکو ہوا ہاتھ بلند کرو حسین پنجتن حسین پنجتن دا پنجوان جیئے عجیب پچھنے بیدم شاہ بارسی لیاندھے بیدم یہی تو پانچ ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرن نساء حسین حسین مصطفی علی حسین پنجتن دا پنجوان جیئے عجیب پچھنے حسین کی یہ سبرو جستے اے ناز کردہ نہیں کوئی سابر حسین پنجا سبرو جستے اے ناز کردہ سبرو جستے اے ناز کردہ اٹھارہ سا وہ پتر دیتا ہے سی نہیں کی تھی چھے مہینے دا دیتا ہے سی نہیں کی تھی سبرو جستے اے ناز کردہ نہیں کوئی سابر حسین ویگا نہیں کوئی سابر حسین ویگا لٹا کے سب کچھ لٹا کے سب کچھ نہ کی تسیئے عجیب پچھنے حسین کی یہ لٹا کے سب کچھ نہ کی تسیئے عجیب پچھنے حسین کی یہ حیران نے حیران نے سب یزیدی ڈولے بغیر دھڑتوں حسین بولے توجہ ہے اور حقیقتاً حیران ہوئے حقیقتاً حیران ہوئے صحابی رسول حضرت زہد بن ارکم فرماندے نے مولا حسین دا سر انور جس ویلے کو فیدے بزاران دا وچھو لے گا لنگے نا فرماندے نے میں نکھا نلوکھیا مولا حسین دے لب مبارک ہیلر ایسا ہے فرمایا جدو کان کتانا قریب تے توجہ کی تی لب حسین وچھو اللہ دے قرآن پڑھن دی تلاوت تلاوت جا رہی ہے لب حسین چو قرآن سنے ہیں تو یقینی باتیں فیدیدیاں تب ایک خیادہ ہوئے گا نا کہ ایسا قتل کے نکیتے ہیں ایسا شہید کے نکیتے ہیں بیبا کربلاد امار کا قرآن دیا تفسیرہ مکمل کرند امار کا کربلاد امار کا اہمیں نہیں ہویا قرآن دیا تفسیرہ لکھیاں گیا کربلا مولا شریف دے اندر تفسیرہ لکھیاں گیا دنیا حیران ہو گئی یہ ہو کیا سب کا اکل ہی نہیں مانتی اللہ فرمائے جی اکل مانے لوے تے فرمین محمد رب کی نیاء کھنے یہ بندے تھی اکل تے اندر ہی آج ماتے شاہر نے میری پیاری گاہ لکھی تھی کہندہ حیران نے سب یزیدیں ٹولے بغیر دھڑتوں حسین بولے کی شہیدان دیئے ہو زندگی یہ عجیب پوچھ نہ حسین کی یہ آخری واری ملکہ سارے اکھو رسول نانا بابا علیہ عجیب پوچھ نہ عجیب پوچھ نہ حسین کی یہ حسین دیمہ نبی دیدی یہ عجیب پوچھ نہ حسین کی یہ اللہ تعالی دی حمد و صنعت و بعد درود و سلام مدین تاجدار چینشاہ مرسلہ حامیے بے قسان شب اسراد دلہا احمد مختار جناب محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ و بارکہ وسلم آدی پقیزہ متبرکہ منزہ بارگاہ دن در حدیع درود و سلام اقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حاضرینوں ناظرینوں گرامی قدرزرات اجدہ خوبصورت جلسہ شہادت امام علی مقام آقا حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دی اندر کئی سالاتوں تڑے اس چک دے اس بزار دی اندر ہو رہے ہیں جاری ہیں اور اور انشاءاللہ جاری رہے گا کیونکہ دانس آلا بات تا میں آیا نا تے ہندہ ہی رہے ہیں تے یقینی بات ہے یہ ہندہ رہے ہیں نا تا پھر انشاءاللہ ہندہ ہی رہے گا ہا انشاءاللہ اللہ اس جلسے دے بانیان دے مینتاں کوششاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے بلخصوص بلخصوص عزت ماب کی بلا ڈاکٹر محمد شفیق صاحب اور انہ دے اصحاب زادگان بڑا خوبصورت احتمام انتظام اور انہ دے نال نال دیگر انہ دے تمام رفقاء دوست احباب جنہ نے اجدی محفل پاگدہ احتمام انتظام فرمایا جنہ دے نال نال بابا جی منیر احمد چشتی صاحب انہ دے نال چودری سعید احمد صاحب اور بلخصوص ہر وقت مسلسل ملنا رابط چرین والی شخصیت قبلہ قاری محمد فاروق احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور میرے مسلک دی عظیم علمی اور روحانی شخصیت توڑے اس چک دی جامعہ مسجد دے امام خطیب برزرک شخصیت جڑے اجدی محفل دی صدارت فرما رہے نے حضرت علامہ قبلہ بابا جی محمد یوسف صاحب چشتی گولڑوی دامت برکاتم العالیہ اور دیگر محترم محمد سامین حضرات قبلہ نقیب محفل قبلہ شاہ صاحب اور دیگر اور حضرت علامہ مولانا قاری عابد حسین نقشبندی صاحب جتنے احباب سٹیج دی زینت نے پندال دی زینت نے اللہ تعالی اے تمام نو درہن دی خوشی ہیں اتا فرمائے ساڑے سارے آدھا مل بیٹھنا ساڑے سارے آدھا ساڑے سارے آدھا دی نال محبت کرنوالی شخصیت کبلہ کاری محمد عمر فاروق صاحب اللہ تعالی کبلہ کاری صاحب دی عمر دن در برگتان اتا فرمائے بڑے مجاہد بندے نے اور بڑی محبت کرنوالی علماء دنال پیار کرنوالی شخصیت اللہ تعالی کبلہ کاری صاحب نو درہن دی خوشی ہیں اتا فرمائے حضرات بلا تخیر و تمہید ہن خطاب شروع ہے اگر سب حضرات دی توجہ میرے وال ہے تو ایک وری محبت دنال سونے رب دی پاکی بیان کر دیں بولو سبحان اللہ میں اللہ دے قرآن وچوں جڑے لفظ تلاوت کیتے ہیں بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے ہیں میرے رب کریم جلہ والا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْطَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ مُوَاد تُسی احباب میرے والا توجہ کرو اون والے انہیں اون دیا رہنا ہے جان والے انہیں جان دیا رہنا ہے آج تک اون آلے انہیں کسے نہیں ڈکے تے جان آلے انہیں کسے نہیں ڈکے توجہو اے باب دی آج تک نہ اون آلے انہیں کوئی روگ سکے جننہیں یونہیں 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 تے جیڑے جان والے انہیں ڈکے آنویں کسے نہیں جیڑا یون دا انہیں آن دیو جیڑا جان دا جان دیو تو اسی اپنی عبادت نہ خراب کرو بے لکل اسی اس لئے انہیں عبادت دے اندر بیٹھے آئے انہیں عبادت ذکر کرنا ہی عبادت ہے اور یاد رکھو میں آغاز دے اندر ہی بیان کر دی اہلِ بید دی جیڑی مودت ہے نا اہلِ بید دی جیڑی مودت ہے ایک فرض دا درجہ رکھ دی ہے فرض ہے حرف صاحبِ ایمان تھے جنہیں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول فرض دا درجہ ہے اہلِ بید دی محبت اہلِ بید دا پیار بڑی مہربانی عبادت خراب نہ کرو میرے والد توجہ کرو نہ اتنی تمہید بندن دا وقت ہے اور نہ ہی وقت اتنی کوکہ گرمی بھی شدت دی ہے تو سوی بڑی چیر دیتے شریف فرماو بس توجہ رکھو تاکہ میں قرآن پاک دے قیمتی جملے قیمتی موتی تو آڑے دامن دے اندر پاس ہکاں حضرات اقرامی قد رب زلجلال اہلِ بید دا قرآن پہ اعلان کر دے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد اللہ فرماد ہے جس نے اپنی جان دا نظرانہ میری بارگج پیش کیتے ہیں اللہ فرماد ہے اُنَّنُو تُسَا مُرْدَا نَيْي آخْنَا کھل کے بولو درہ کینی آخْنَا مُرْدَا نَيْي آخْنَا مُرْدَا نَيْي آخْنَا دنیا حیرت جپے گئی جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تاڑے کی تے ہوئے بازو کی تے نہیں سار کی تے ہوئے اقل نے سوچیا مر گئے نہیں اتا مر گئے نہیں اتا ختم ہو گئے اللہ دا قرآن دا نہیں تینوں نہیں پتا بل احیاء بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اللہ فرمادہ تُو شعوری نہیں رکھتا شہید دی زندگی کیسے ہی ہے تیری اقل دے پیمانے دی اندر ہی ایک چیز آئی نہیں سکتی آئے 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 ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کلندر رحولی رحمت اللہ تعالی رابضی بارگاہ دے اندر ارض کر دیا آیا فرمایا مالکہ تیرے ہی رنگنے سارے ہاں جی تیرے ہی رنگنے نتنے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرمِ تمنا کی جزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی ڈلی کبھی ہیروں کبھی مٹی میں رولا دیتے ہو خواہشِ دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی پھر تور ہی بڑھ کے تجلی سے جلا دیتے ہو خود جو چاہو تو بنا کر سرِ ارش محبوب ایک ہی رات میں نیراج کرا دے مالکہ تیریاں حکمتانے مالکہ کون پہنچے اللہ برماندہ ہے جی میریاں حکمتان بندے دی سمجھ دے اندر آجان پھر میں نو محمد رب کے نیا کھانے فرمایا بس تُس یہ وے کو کہ میں جو کہہ رہے ہیں انہوں منہوں بل اہیان بلکہ او زندہ نے بلکہ اللہ تشعرون فرمایا تُسی شعور نہیں رکھ دے کہ میں شہید انہوں کیسی زندگی یہاں گا آلِ محمد نے اپنا سر کربلا دی اندر کٹوا کے زمانے والے انہوں تسیہا ہوئے لوگوں جو شہید نے زندگی دیکھنی جائے تھی آلِ محمد کرانے والے جو شہید نے زندگی دیکھنی ہے اس بات سے واقف ہے زمانے والے زندہ محمد کے گھرانے والے ارے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر مولا حسین تیرا نام مٹانے آلِ محمد کرانے حضرات یاد رکھو سادہ تلک ہے اہل سنت جا جماعت دنال کہا دینا تلک ہے کھول کے بولو نا سادہ تلک کہا دینا آلے اہل سنت و جماعت دا سمہ الحمدللہ جیڑا سننی ہے نا ہون سننی ہے جیڑا اج بھی وہی دعوے دارے کہ اسی کسے دے گستاخ گج کے بولو سارے اسی کسے دے گستاخ نہیں اسی کسے دے بے عدب میں الحمدللہ شیر بھی پڑھاں گا چشتی تا مارکیٹ اندھے نے شیر آنے ہاں بڑے پڑھاں گے شیر ترنمی لامہ کے شادت بھی پڑھاں گے لیکن پہلو چند قیمتی موتی عقید دیاں باتاں اس وقت اہل سنت دے اندر عقید دیاں دی بہت ضرورت ہے یاد رکھو سادہ تلک اہل سنت و جماعت دنال آج بھی اسی پیروکار آلہ حضرت دیاں کھل کے بولو آج بھی پیروکار اسی آلہ حضرت دیاں اور انشاء اللہ تعالی مرد دم تک آلہ حضرت دی گنگامہ جنہاں نے سرکار دا عشق دیتا سرکار دا پیار دیتا آل محمد دی محبت کوٹ کوٹ کے پڑھئی ہے یہ تھی تک نہیں بلکہ اصحاب محمد دی بھی محبت کوٹ کوٹ کے پڑھئی ہے یاد رکھو اسی سیدنا صدیق اکبر دے بھی گلامہ اسی سیدنا فروع کے آزم دے بھی گلامہ اسی سیدنا عثمان غنی جنہوں ریند دے بھی گلامہ اسی تے مولا علی دے بھی گلامہ اسی مولا حسن دے بھی گلامہ اسی مولا حسین دے بھی گلامہ بلکہ آپ مقلب موقع دی مقامہ جتی جتی نسبت میرے رسول نے نالے اے بنیادی پوائنٹ سمجھو بڑی میربانی اے بنیادی پوائنٹ سمجھا جائے جتی نسبت میرے رسول نے نال ہو گئی ساڑھے سردہ تاج ہو گئی جتی نسبت رسول اللہ نال ہو گئی جتا تعلق رسول اللہ نال ہو جائے اے اسی ایسی عاشق لوگان جس سبزی نے میرے رسول پسند فرمایا سبزیاں تھا ساری ہیں جنگیاں نے لیکن شریف کی سینل نے لگ دی شریف ہوتے نہیں لگ دی جس سبزی دی نسبت تاج دارے ختم نبوت نہ جی ہوتے رہو اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ عزیزم پاہی محمد شہزاد صاحب مغل اور دیگر انا دے دوستہ باب اے ماشاءاللہ گٹیوں آئے نے سنن جناب اللہ نا دی محبتہ نو سلامت رکھے اور بالخصوص جناب کبلا عبدالغفور چشتی صاحب اے ماشاءاللہ میاں والی تو تشریف لے آئے نے کہ نجی تو اڑی داس محرم دا جلسہ میں سننے اللہ نا دی محبتہ نو سلامت رکھے اللہ نا دے سنگیہ نا پیار محبت اللہ اپنی بارگج قبول فرمائے حضرات میں عرض کر رہے ہیں سان اسی ہار کسے دا عدب کرنوالے اسی کسے دے گستاخ نہیں اسی کسے دے بے عدب کھول کے بولو ذرا اسی کسے دے بے عدب میری نسبت ہے حضور پیر سیال غریب نواز نال حضور خاجہ خاجگاہ حضور امیر شنیت خاجہ محمد حمید الدین سیال بھی رضی اللہ تعالیٰ نے تو بھی کار دی کروڑا اجی بھی سبات دی گوائے آپ نے فرمایا ختم نبوت سرکار دی عزت سرکار دی نموس واسطے جتانی ضرورت بھئی سب تو پہلے گولی کھان والا حمید الدین آجی بھی سینیریئر اوپ نے وفا ماں کیوں نہ ہون غازی عباس دی جو اولاد اولاد غازی عباس دی ہے نا او کی بلا شاہ صاحب سارف کروارے سنت وانوں کہ کربلا مولا شریف دی اندر صرف مولا حسین علی دے پتر کلے شہید نہیں ہوئے تنال پانچ ہور بھی سن چھینے مولا حسین پانچ ہور بھی سن حضرت عباس علمدار دے ماں جایا پائی پانچ ہور سن اے اولاد انا دی والدہ دا نامی فاطمہ کی نامی حضرت عباس علمدار دی والدہ دا کی نائے کھل کے بولو نا سارے ایک جماعتہ کے تو انو پتا لگے کل کوئی تو انو پوچھے دا سہی دسنہ لے دا بڑھو حضرت عباس علمدار دی والدہ دا کی نائے فاطمہ امہ بنین اکھیا جاندہ امہ بنین کیوں اکھیا پتران دی ماں زیادہ پتران دی ماں حضرت عباس علمدار نو بٹھایا دویاں پترانو بٹھایا فرمایا میرے بچیو یاد رکھیا جے پتر علی دیو لیکن تسی فاطمی نہیں توجہ توجہ پتر علی دیو لیکن تسی فاطمی کھل گے بولو تسی فاطمی نہیں حضرت عباس علمدار نو بی حسین دی محبت سکھان والی مادنہ فاطمہ المعروف امہ بنینہ جنہ نے مولا حسین دی محبت سکھائی وفا سکھائی پڑھو تاریخ دیا کتابہ پوری زندگی مولا حسین اور انہ دے پہنیاں نے قدیمی مولا حسین پائی نہیں آکھے آجدوں بھی آکھے آقا حسین آکھے اپنا مولا حسین آکھے تو جو ہے محبت محبت اتھے تک نہیں لوگ کی سانو پوچھ دینے توانو محبت کن نے سکھائی میں کہا سب تو پہلے اللہ دے قرآن نے سکھائی گج کے بولو سب تو پہلے کن نے سکھائی اجازت ہوئے تو قرآن پاک پڑھئیے ہاں کیونکہ اے او وقت ہے او در شہادتہ ہو رہی یا نے خیمیں دے اندر قرآن پڑھے آجا رہے ہاں جی جا رہے ہیں اے او وقت ہے حضرات اگرام ایک عز رب العالمین جل اللہ علیہ وسلم قرآن پہ اعلان کردہ ہے آواز قدرتان دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل کے بولو سبھان تُسی شیران تے بشاکنا سبھان اللہ کیا جائے میں نے کوئی دکھ نہیں ہوئے گا لیکن قرآن سن کے باب آج بلند بولنا ہے سبحان اللہ خال کے قائناہ جل اللہ علیہ نے آلِ بید محبت آلِ بید پیار سنو درس دے دیا میرے رب قائناہ جل اللہ علیہ نے شہاد برمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ دو جی آئے مبارکہ رب قائناہ دا قرآن پہ کوئی وقت نہیں میں تفصیل دے اندر جاوہاں میں ہون صرف اے دس نہ جاندہاں کہ آلِ محبت دی مالِ محمد دی محبت سنو سکھان والے کون کون سب تو پہلے لہ دا قرآن رب قائناہ دا قرآن پہ اعلان کردہ اِنَّا مَا یُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَا عَنْكُمُرْجِسَا اَحْلَ الْبَيْدِ وَایُوْتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا ہاتھ اٹھا کے بولو درا سبحان اللہ اے نہیں بلکہ اللہ دا قرآن سنو اِنَّا دی محبت سکھاندہ اِنَّا دا پیار سکھاندہ اللہ دا قرآن پہ رشاد برماندہ مَارَ جَلْبَحَرَيْنِ اَيْدَكِيَال بَيْنَوْمَا بَرْزَخُ اللَّهِ يَبْغِيَالِ وَبِعَيْئِ اَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَيْرِبَ یہ تھے تک نہیں پڑو سورة الرحمن شریف عدلی آیا مبارکہ يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤُلُو وَالْمَرَجَا اے تا محبت اہلِ بیت قرآن سکھا رہے ہیں او مصطفیٰ دے فرمان وال تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد برمایا لوگو الْحَسَنُو وَلْحُسَيْنَا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ رسولِ مُوتشم جانِ دُعَالَم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمانِ مبارک تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد برمایا الَا وَمَن مَتَا اُبْعِ عَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتا شہیدہ فرمایا جڑا عالِ محمد دی محبت لے کہ دنیا تو تور گیا اللہ انہوں بھی مقامیں کھل کے بولو مقامیں شہادت اتا فرمائے گا تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا فرمانِ مبارک تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد برمایا الَا وَمَن مَاتا حُبِ عَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتا مُؤْمِنہ مَاتا طائبہ فرمایا جڑا میری عال دی محبت لے کہ دنیا تو تور گیا جڑا میری عال دی مودت لے کہ دنیا تو تور گیا جڑا اینہ دا پیار لے کہ دنیا تو تور گیا جڑا اینہ دا عشق لے کہ دنیا تو تور گیا جڑا اینہ دنال مودت کر دا دنیا تو تور گیا تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرا اللہ علم مقامِ شہادت اتا فرمائے گا میرا اللہ اولا خاتمہ ایمان تا فرمائے گا اللہ تعالی دنیا تلی جائے گا میرا اللہ اولو مومن تی سندتا فرما چڑے گا ایمان تی حالت اندر جیڑا اینا تی مودت لے گیا اینا تی پیار لے گیا حضرات ایج فرمان مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام نے شد فرمایا اللہ ومن ماتا بغز آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ فرمایا جہے میری آل دی بغز قدورت رکھی فرمایا اللہ اولا خاتمہ ایمان تے نہیں دنیا تو جائے گا تے بے ایمان جائے گا ایمان نہیں رہے گا سانو آل محمد محبت کی نسخائی پہلے اللہ دا پران پھر مصطفیٰ دا کھل کے بولو پھر مصطفیٰ دا فرمان ان سنو سانو آل محمد محبت کی نسخائی جن نے ایک نظرنا نڑین میں لکھ ہندوانو کلمہ پڑھایا خوا جائے خوا جگا ہندو الولی اتائے رسول نائے بے رسول جنہ دی اجمیر دی اندر ڈیوٹی آپی نے لائی بلکہ مدینہ شریف چو لگیے مدینہ دے مائی نے ڈیوٹی لائی آپ نے فرمایا گل یاد رکھیا جے میں جنہ دا توانو درس دین لگا ماں جنہ دی مبدد درس دین لگا ماں فرمایا اگر اینہ دے دامنال منسلک ہو جائے گا وہ بسہ ہو جائے گا فرمایا دنیا بھی سلام کرے گی فرمایا قیامت تک نام بھی تیرا زندہ رہ جائے گا فرمایا دنیا سلام کرے گی دنیا سلام کرے گی پلت مچو دنیا سلام کرے گی قیامت تک تیرا نام زندہ رہ جائے گا خود بھی ہاتھ جوڑے رہے آئے آئے سید ہو کے آلِ محمد ہو کے آئے 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 اینج کر کے ہاتھ جوڑے فرمایا لوگو میں جیس ہستیدہ تارف کروان لگا ماں دنیا تے ایدے برگا پادشاہی کو ہی نہیں آئے آئے دنیا تے ایدے برگا پادشاہی کو ہی نہیں دنیا تے ایدے برگا بولا بولا سارے دنیا تے ایدے برگا بادشاہ گجگہ بولو بادشاہ کوئی نہیں فرمایا یاد رکھو دین دے بڑے بڑے تھم مانگے بڑے بڑے تھم مانگے فرمایا پھر جیڑی بنیاد حسین رکھیے اسی بنیاد بھی کوئی نہیں رکھے جس ہستے تھم قیم ہوئے نے وہ بنیاد حسین ہے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت سے راجل امت مولانا امام الشاہ احمد رضاقہ فاضر بریلی ساری زندگی درست دین دے دے آل محمد ساری زندگی خواجہ غریب نواز دکھا مجھے کوئی ایسا ولی ہو جس نے ہمیں آل محمد کا درست نہ دیا ہو دکھا ایک بھی ایسا اللہ کا ولی جس نے ہمیں صحابہ کرام کی محبت کا درست نہ دیا ہو دکھا ایک ایسا اللہ کا ولی جس نے امہات المومنین کا درست نہ دیا ہو حضرات جیسا ہمیں درست امہات المومنین کا دیا خواجہ غریب نواز نے دیا ہمیں جیسی محبت خواجہ غریب نواز نے اصحاب محمد کی دی کوئی بھی نہ دے سکا جیسی ہمیں محبت خواجہ غریب نواز نے آل محمد کی دی قیامت تک ایسی مبتد بھی کوئی نہیں دے سکتا ایسا پیار بھی کوئی نہیں دے سکتا اللہ اکبر خواہ جا کریم نواز ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا فرماندین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین تھوڑا جا کھول کر کوئی کو بھی تھوڑی جی دیو شاہ است حسین بادشاہ اے جڑا کلاوہ میں نو اے دنیا تے بڑے بڑے شاعر ہوئے نو بڑیاں بڑیاں لکھیا ہے لیکن دھوڑا جا سوچو سانو اے داس کون رہنے جیڑے اس کاردے چشموں چراغنے سانو کون دا سرینے جیڑے اس کاردے فردنے تے کارا لیا نو زیادہ کوئی نہیں جاندہ کاروالیا نو زیادہ بولو تجھے کاروالیا نو زیادہ کوئی نہیں جاندہ تے اس واسے اللہ دے ولیدہ کلام سارے ملکے کہلو شاہ اصد حسین بادشاہ اصد حسین شاہ اصد حسین بادشاہ اصد حسین شاہ اصد حسین بادشاہ اصد حسین دین اصد حسین اصد حسین بادشاہ اصد حسین اصد حسین اصد حسین دین پنار اصد حسین اصد حسین حسین وہ حسین مولا حسین دین است حسین دین پنار است حسین سرداد نداد دست دل دست یزیر حقہ حقہ کے بنا لائلہ است حسین حقہ کے بنا لائلہ است حسین لوگ کرو گلیے گلیے پھر کے دستوں لوگ کو حقہ کے بنا لائلہ است حسین شاہوی حسین بادشاہوی حسین دین حسین دین پناہ دین بانی است دلہ حسین حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسین 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 علماء حسین علماء حسین 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 بخش بخش رحمت اللہ تعالی حسین حسین صرف فوتی جو گئی رہ گئے جیسے فوت کی میاں صاحب کلام نہ پڑے آجائے وہ فوت کی نہیں ہوں انہوں نے ختمی قبول نہیں ہویا جنہی دیکھتے ہو جی آپ چھو سنا کھاں بیٹھے ہوں چشکی صاحب انجی ہر کسے جی کوشی جائی ہوں دیئے میاں صاحب دے بول میں پاڑی لما لوگ کہنو دسو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لینے صرف سانو فوتگیاں ہی نہیں دے سیا آل محمد بھی کھڑی دیتا ادھار ہتھ جوڑ کے کھلو گیا سرکار دی بارگاچ عرض کر دینے کملی والے یاسین دے سیرے والے علم نشر اللہ کسر رکھ سین والے یا دل گورے گورے حت والے سوڑ یا انج حق جوڑ انج حق جوڑ کے عرض کی کر دینے کہ آل اول آل 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 اولاد تیری در میں منگتا آل آل اولاد تیری در منگتا آل کہ میں کنگال زیانی پاو خیر محمد تائی صدقا شاہ جلال پاو خیر محمد تائی صدقا شاہ جلال آل آل محمد محمد سانو کنے سکھائی سلطان العرفی برحان الواسل توجہ 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 تجہ ہار ولی نے سانو آل محمد محمد سکھائی تیمان دارین الڈس مصطفی یونیورسٹی میں بیٹھ کر علم دین آسل کرن والے جو اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو مدینہ تل منور صفح چبوت رے پر قائم کی مصطفی نے وہاں کے شکر سب سے پہلے طالب علم جنہوں نے وہاں پر دین پر پی اچ ڈی کی تو آڈا کی خیال سانو آل محمد محبت انہ نے نہیں سکھائی کیا سانو آل محمد محبت ہر ولی نے سکھائی سانو ستان بہو رحمت اللہ فرمان دے جے کر من دے بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے ہوں وہ کرنگے توجہ بولو سبان اللہ جے کر من دے کیولہ بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے ہوں اٹھارہ ہزار جو عالم آہے اگے حسین دے مردے ہوں بڑے 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 نے ذکر حسین دا کیتا آل محمد نے ذکر کیتا حضرات اگر اول اس پاس سے ٹور جائیے اگر صحابہ اکرام مل ٹوریے سنیے ادھر ادھر دیکھئے میری طرف آپ کو جو بتاتا غلط بتاتا ہے غلط بتاتا آپ کو جتنا عدب آل محمد کا اسحاب نے کیا کوئی مائی کا لال قیامت تک نہیں کر سنیے مردے دم تک اپنے جبلوں کا ذمہ دار ہوں ذمہ دار شخصیت ہونے کی حسیت سے بات ارز کر رہا ہوں ادھر دیکھئے میری طرف اینج سجدنا صدیق اکبر نے بچپن سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ میں اکثر جلزیاں چاہنا جے داد لینی ہیں تو کم کم گوان دیا لو کی میں دینی ہوں دی داد ہوں اجر یا آواز ہوں کر داد ہوں اصل حسینی سین آل محمد منن والے آس حساب رسول من سیدنا صدیق اکبر نے مولا حسین چکے روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں نال ٹور جان کدی سج کدی کھب کدی کھب اچھا اچھا میں اکھن گا اچھے صبح نال اکھنی جی تے اپنے آپ بول دیا ہو نا سارے اینج کر گے اینج کر گے نال ساتھیا بیکیا جنہیں حضور ایک ہی پہ کر دی ہو سن سجدنا صدیق اکبر کا سنیری حروف آج کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ یوں گیا یوں گیا میں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ آپ کے دلوں میں بغز اصحاب رسول ہیں ارے صحابہ کی شان اور اہل بات کی شان سن نی ہے تو کسی سن آلم دین سے سن جب تجھے بتائے ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا کچھ سکھا دی ایک قدم چمہ نا دے پچھے حضور ایک ہی پہ کر دے فرما فرمایا صدیق او قدم کیوں نا جمہ جی دے قدم او بولو او سن دے لگ جمہ آ میں ایک کتر روایت بیان کر جنا حیات القلوب دی روایت پیش کر جان نا مراد مصطفی سبحان اللہ مراد مصطفی ہار کوئی آیا کوئی آیا چاندے دو ٹوٹے ہو گے دیکھ دیا آ گیا حسن مصطفی بیکھی آ گیا اخلاق مصطفی بیکھی آ گیا کردار مصطفی بیکھی آ گیا ترنا مصطفی دا بیکھی آ گیا بینا مصطفی دا بیکھی آ گیا درختان دا کلمہ پنہ بیکھیا آگیا سورج جنہوں اثر تے اوندہ بیکھیا آگیا پنجا انگلیاں بچوں پانچ چشمیں جاری ہوندے لیکھیں آگیا اوے لوگوں ہر کوئی اکھایا آگیا کمال مصطفیٰ دیکھیں ابو پکر ستید تو بعد جناب فروع کی آزل اس ہستیدہ نامے جنہوں میرے مصطفیٰ نے رابط کولو مانگ کے لیا ہویا قبلہ کاری صاحب ہار کوئی آیا اپنی مرضی نہ ہار کوئی آیا عمرو بے آہ سنو مدائن فتح ہویا کی فتح ہویا مدائن روایت پردہ جانا لما فتح اللہ مدائن علا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام امارا جناب فروع کی آزم دے دور دے اندر مدائن فتح ہویا مصطفیٰ شریف دے اندر مال غنیمت جمع کر دیتا ہے اے لوگو چندہ والا شریف دے اندر ذکر حسین سنوالی بڑی توجہ چانا ما مصطفیٰ شریف دے اندر سالہ مال غنیمت جمع کر دیتا گیا ہے جناب فروع کی آزم نے اعلان گیتا آجو اپنا حق لے انواز دے میں جملہ بول گیا پر تو انو سمجھ نہیں لگی آجو اپنا حق لے انواز دے آجو اپنا حق لے انواز دے آجو اپنا حق لے انواز دے سیدہ کا حق کھا لیا توجہ ہے اچھی بولو سبحان اللہ لوگ کرو دس سو سی سننیاں اہمی ہر دیکھ دا چوڑنا بڑیا کرو دس سو سی سننیاں ہمارا عقیدہ سچا ہمارا نظریہ سچا ہمارے ولی سچے ہمارے علماء سچے یاد رکھو اچھی کسی انو نہیں ماندے اگر سنیاں میں جو کوئی ایسا دانا ہے وہ صحاب دا گستاک ہے یا آل محمد دا گستاک ہے اہل سنت دو دنال کوئی طرح لے دو ٹوپ دال لے بس ہاں جزا کر لے آلہ فلافہ آلہ حیدری نانہ تحقیق کہتا میرے یوں تحقیق ہے لے جا اپنی تحقیق کو ہم نہیں مانتے ہم وہ ہی سننی ہیں جو ہمارے ابو جو جداد نے ہمیں گھڑنی میں سکھایا فرمایا بیٹے یاد رکھنا ہمیشہ پوری زندگی آل محمد کے بھی غلام رہنا اے صحابہ محمد کے بھی جل 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 زادی کوٹ کر لی تے چھتیریاں جب پھے سانو اپنی مقات بیکھنی چاہی رہی ہے بھئی صحابی کیسے بنتا ہے بتا مجھے کیڑی فیکرزی صاحب بھی تیار ہوں گا دس ہو جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی جملہ سننا ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی وہ صحابی ہے وہ کیا ہے کھل کے بھولو وہ کیا ہے ساری دنیا دے غوث کتب ابدال علماء خضالاء حافظ قرآن حافظ قواری سارے رالجان کسے ایک صحابی دے مقام نو نہیں پہنساکتے تا میں نو دس کا پلہ جنو سب تو پہلے میرے مصطفیٰ نے مسلح دیتا اس صدیق اکبر تکی میں پہنسا سنو پڑھا قرآن سنو سنو سنیا سنو شادت پڑھا گا میں ضرور پڑھا گا لیکن اپنا حقیقتہ سنو پہلو ضرور پڑھا گے اور شہادت بھی سننی پڑھا گیا شہادت بھی سننی پڑھا گیا توجہ ہے سنو پہلے سب تو پہلے صحابہ بچو سانو آل محمد محبت سکھان والی شخصیت زنان صدیق اکبر ہے دس ہو لو کانون سانو آل محمد محبت سکھان والی کڑی شخصیت ہے جنہ دا متعلق رب دا قرآن دا جابی صدقی و صدقی کبی اولائی سانو آل محمد محبت سکھان والی پہلی شخصیت صحابہ بچو جیسا ہستی دنا صدیق اکبر ہے جیسا ہستی دنا فروقی آزم مدائن فتح ہویا جناب فروقی آزم نے آتیا آجاؤ اپنا حق لے لو جیسا ہاری زندگی ساد 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 گے حق دیتا ہو گے انہیں باغ کھانا سی کبلا کاری صاحب جنا ساد کے حق دیتا اور سون حق دین لگیا بھی فروقی آزم نے حق دا کر چھڑے حق دین دیا بھی فروقی آزم نے حق دا کر دیا کیمیں پہلا فوجی اپنا حق لے لوگیا کیڑا حسن ابن علی اچھی صبحان اللہ ہونا حسن ابن علی آدھے نے ذکر نہیں کر دیا حسین حسن حسن بھی کر دیا حسین حسین پہلا اپنا حق لے لوگیا انہوں جملے سنیا جی روایت جملے نہ ہون تو میں ذمہ دا رہا ہوں روایت نال پڑا گا جناب حضرت امام حسن مجتبہ آگئے آگئی آم نے فرمایا قال یا امیر المومنین اے ترجمہ کیے یا امیر المومنین آئے 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 اوہ سمجھو یا امیر خلقہ بولو یا امیر مومنین کن نے آقی ہے مولا حسن جہ کے پنجواں پنجواں خلیفہ رہے پنجواں خلیفہ ارے چار خلفاء نہیں پانچ ہیں چھے مہینے جی مولا حسن دی خلافت کی تھے جائے گی کیوں کٹ دیو کیوں ظلم کر دیو ایسا دسیہ کرو لو کانون کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر دوجہ فروع کے آزم تیسرے عثمان غنی چوتھے مولا علی پنجبہ خلیفہ حضرت مولا حسن توجہ یا میرے المومنی میں نے میرا حق دیو ونڈنالا کول بیٹا زہور کی دیئے فرمایا علی دا پتر یار کدو آکھو گے صبح چلو شیر پڑھ لیئے تازے دم ہویا ہوگی میری شیر آلی قوم شیر سنڈو پھر کہ میں مرید ہوں علی دا میرا پیشوہ علی میں مرید ہوں علی دا میرا پیشوہ علی میرے پیر کا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہوں علی دا میرا پیشوہ اللہ اکبر کبیرہ جناب مولا حسن آگے آگے ارد کر دینے یا امیر المومنین میں انہوں میرا حق دیو جناب فروکی آزم دے کول بندہ بیٹھائے ارد کرتا ہے امیر المومنین کنے دیو فرمایا علی دا پتر فاطمہ تو زہرہ دے دلدہ چین میرے مصطفیٰ دا نور العین حضور کی نے فرمایا علفہ درحمین ایک ہزار دے دیو مولا حسن لے کے ٹور گئے پیچھوں آگے مولا حسین اچھی زبان اللہ پیچھو حق لین آگے جناب مولا حسین پیچھو حق لین آگے مولا حسین جملے سن جملے نہ ہون تے گردن کٹا دیا گا جملے نہ ہون توجہ مولا حسین آگے آگے پیچھو حق لینے قال یہ امیر المومنین آئے 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 یا امیر المومنین کنے آکھیں آئے بولو بولو مان دا حق کھات دا ہون دا پترانو امیر منن دی کڑی لوڑ سی آگے مینوی دیو جی فرمایا حضور کنے فرمایا یہ بھی علی دا پتر ہے فاطمہ دے دل دا چاہے نے میرے مصطفیٰ دا نورل اینے حضور کنے فرمایا الفہ دیر میں وہ دے چھٹے چلے گئے پچھو وقت دے امیر وقت دے حاکم جناب عمر بن خطاب دا اپنا پتر آگیا جناب عضرت عبداللہ بن عمر آگئے آگے آئے 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 مینوی میرا حق اوہ کول بیٹھا کرندا حضور تُسی امیر ہو وقت حاکم ہو تُو اڈا پتر آگئے کنے دے یہ توجہ ہے میں لگ دا میں اکھی تقریر شروع کر لیجی سوکھیئے پھر بولا ذرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین علماء اہل سنہ عقائد اہل سنہ جناب فروکی آدم دی بارگا دیا نر اپنا پتر آگیا اپنا لخت جگر آگیا آگرد کرتا یا امیر المومنین میں نمی میرا حق دے دیو میں نمی میرا حق دے دیو میں نمی میرا حق دے دیو بیٹھنوا لگا حضور تو اٹھا اپنا پتر آگیا ہے تو اٹھا اپنا لخت جگر آگیا ہے حضور کی دے دیو فرمایا پتر میرا یہ پتر میرا یہ خمسہ میہ دن درہہ من فرمایا پتر میرا انو پانچ سو دے دیو پتر میرا اے کن دے دیو کھول کے بولو کنہ دے دیو مولا حسن نو کنہ کھول کے بولو مولا حسن نو کنہ مولا حسین نو کنہ اپنے پتر بیواری آئی تکنہ سوچو او بیٹھے ہو سوچو اپنے پتر بیواری آئی تک پانچ سو فرمایا لوگان اپتہ لگ جائے اچھا حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے فرمایا بابا زیادہ نا سہی حسن و حسین دے برابر تا دیو زیادہ نا سہی سنو روایت جناب حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے ارد کر دینے بابا اللہ حسن و الحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ بے شک اے جنتی نوجوانا دے سرار بے شک اے جنتی نوجوانا دے سرار بے شک اے آل محمد نے لیکن چلو کم مز کم ہور نہیں تے اے نا دے پرابر منو ملنا چاہی دے آل حسن و الحسین و تیفلانے ید رو جانے فیسک کل مدینہ دے بابا میں عدودہ جنگا لڑنا واں جدو حسن حسین حج مدینے دیاں گلیاں چکھیڑ دے سنو بابا عدودہ جنگا لڑنا واں کم مز کم چلو میری سر و سوے کے دمینو دے دیو جناب عمر فروغ جلال دے اندر آگئے فرمایا پتر جا ایک کم تو کر پھر تینوی حسن حسین دے پرابر مل جائے گا عرض گیتی بابا ہور کم آوے فرمایا عدودہ باب علی ورگا بابا لیا او نا دی ماں فاطمہ ورگی ماں لیا او نا دی نانے محمد ورگا لیا او نا دی نانے خدیجہ تلک برا ورگی لیا او نا دی خالا مر گیا خالا لیا بھو ترا چیزہ تو پوریا کر دے فروغ کی عظم تینوی حسن حسین دے پرابر دے شڑے گا فرمایا اے پورے کار کون کرے پورا ارے کہاں سے کرے پورا سانو تفروغ کی عظم نے دسی آئے کہ عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا جو دے رو جو دے رو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ اچھا ہے میری سنو وہ کئی بندے نا مجھے شرمان لگ پہنگے لیں یاد رکھو آج بولو انہا واسطے تکال نو جو دو تالے لگ جانے نے تو اڈے حاک دے اندر اے ہی ہستیاں بولنگی ہیں آج بولو انہا واسطے چوپ بندے نو وہ دو کرنی چاہیے دی جو دو چوٹ بول دے گیڑا دیندہ ہے فراڈ کردہ ہے آپ پس لڑواندہ ہے اس ویلے بندے نے چوپتیں شرم کرنی چاہیے دیئے اللہ اس بے رسول و آلِ محمد صحابِ محمد ذکر جائی خجبوں سے کہا دی کہا دی خموشی مل کے سارے کا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ بھول نہ بھول نہ بھول نہ جانا لوگو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ بھول نہ خادلے بھول نہ بھول نہ بھول نہ موسیقی بولنا 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 سانوں بڑے آن بڑے آئے ہی گالا کیے بولنا 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 جانا ارے بولنا جتو دی تقریر شروعے اے ملوکانوے ہی کہندہ بیٹھا ہوا بولنا جانا قرآن پڑھ کے بھی یہی گالا کیے بولنا جانا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے یہی گالا کیے بولنا جانا خواجہ غریب نوازہ فرمان پڑھ کے دسی آئے کہ بولنا بولنا جانا میری ڈاچی دے گلویچ جلیہاں میری ڈاچی دے گلویچ جلیہاں کربل والا منا ون چلیہاں کربل والا منا ون چلیہاں کربل والا سون بولنا بولنا جانا 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 ساری دہاڑی لگا رہما دے تھو گانی میں ٹوڑھ ساکتا بس پکا لو اپنے نیانیان ویٹسو سو 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 پتھروں مار جانا جے لیکن بولنا جانا عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا عظمتِ آلِ نبی 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 عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا لوگوں بولنا جانا عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا لوگوں دردِ اولادِ آلِ نبی بولنا جانا لوگوں سنی تارف سن اپنا جب کوئی سنی ستے رہا تارف پوچھے تو کہے دینا کہ میں گدائے درِ زہرہ میں گدائے درِ زہرہ میں گدائے درِ زہرہ میں گدائے حضرتِ شیخ سادھی ورگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھولو گئے خدایا بحقِ بنی فاطمہ خدایا بحقِ بنی فاطمہ خدایا بحقِ خدایا بحقِ بنی فاطمہ خدایا بحقِ بنی فاطمہ خدایا بحقِ بنی فاطمہ جب کوئی سنی تیرا تعارف پوچھے تو کہہ دینا کہ میں گدائے درِ زہرہ میں گدائے درِ زہرہ ہوں بتانا حضرت درِ الزہ رسول اللہ نے بیان کی تھی جنادین عزمت عزواجِ رسول نے بیان کی تھی جنتیاں عظمتاں اللہ دے ولیاں نے بیان کی وہ لوگوں میرے کو جملے نہیں مکی میں پیش کر رہا ہوں آلہ دل فرماندے نے آب تطہیر سے جس میں پودے جملے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ آقا توں ہے آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا اچھی زبان اللہ وہ لوگوں سوچو صحیح اچھا توجہ کرو اللہ تعالیٰ قل دے جانو مال دی حفاظت فرمائے شہادت شروع ہے بس توجہ اللہ قل دے جانو مال دی حفاظت فرمائے خون حسین دے سب کا حرک دے مال جان دی اللہ حفاظت فرمائے جتھے کوئی بندہ کتل اندائیں قتل اندائیں اٹھا جتھے کوئی بندہ قتل اندائیں وہ تھے تین سوال کیتے جائیں تین سوال کون قتل ہوئے ہیں پہلا سوال کیتا جاندہ ہے کون قتل ہوئے ہیں دوہ سوال کیتا جاندہ ہے کنے قتل کیتے ہیں تیتیسرا سوال کیتا جاندہ ہے کیوں کیتے ہیں ترائے سوال اندہ نے جچھے کو بندہ قتل ہو جائے پہلا سوال اندہ ہے کبلا کہ کیے قتل کیتے ہیں کون قتل ہوئے ہیں دوہ سوال کنے کیتے ہیں تیجہ سوال انہوں نے کیوں کیتا ہے انہوں نے اتنے سوال ذہن چھ رکھ انہوں نے ذرا سوچتے سی کربلا دی اندر کون قتل ہوئے ہیں سوچ ہر سال دس محرم نونہ دا ذکر کرنے والی سوچ سی کون قتل ہوئے ہیں پتہ کرو کنے قتل کیتے ہیں تیجہ سوال انہوں نے پوچھی کیوں قتل کیتے ہیں انہوں نے پوچھی کیوں قتل کیتے ہیں مولا حسین دے سر انور چوہواز آمدیئے فرمان دینے اینا اتنے ہزارہ دی تداد واسطے میرا علی اکبر اکوئی کافی سی اکوئی کافی سی اینہیں واسطے میرا اکوئی علی اکبر اکافی سی لیکن فرمایا اے امتحان سی اسی سبر دے پہاڑ بنے ہیں سبر دے پہاڑ اللہ دے ولی فرما دینے طاقت ہوں دیاں زور نی لایا بیٹھے من رزائیں پانیوں بعد پیاسے چلے اے دین دنیا دے سائیں لوگ کو تینے دن دے سبر حسین دا ڈٹھا جا کر بل دے میدانا حضرات سات محرم سیدان تے پانی بند اٹھ محرم سیدان تے پانی بند نا محرم سیدان تے پانی بند سوچو تے سہی پانی کنہ تے بند کیتا جاری ہے جڑے کاؤ سر دے مالک نے پانی کنہ تے بند کیتا جاری ہے چنہ دے نانے محمد دیاں اونگلیاں ویچو پانچ پانی دے چشمیں جاری ہو گئے پانی کنہ تے بند کیتا جاری ہے جنہ دے جادے اسماعیل اڈیاں رگڑن زمزم شریف جاری ہو جاندہ ہے لوگو پانی کنہ تے بند کیتا جاری ہے جنہ کیامت والے دن پیاسی امت نوں پانی پیلانا ہے لوگو پانی پینا پانی اونہ تے بند کیتا گیا اونہ تے بند کیتا جنہ نے ہاروے لے چوبی گھنٹے را دن لوگاں دی خدمت کیتی ہے انساناں دی خدمت کیتی ہے آن والے انہوں شربت بھی پیش کیتے نے آن والے انہوں کھانے بھی پیش کیتے نے اللہ اکبر کبیرہ نام حرم دی زہردہ وقت ہویا میرے امام نے فرمایا شہزاد علی اکبر ارض کر دینے جی بابا فرمایا پتر اٹھ ازان پڑ آج لوگاں نوں پتا لگ جائے ہیں کہ مصطفاد ایسا پیارا کراناوے اتنا اوکھا ویلہ ریاوے پھر وی رب دے حضور سجدہ کر دے رہے نے اپنے رب نو راضی کر دے رہے نے قرآن دی تلاوتہ کر دے رہے نے مولا امام اکبر کھڑے ہوئے نے ارض کر دینے بابا نام مصطفیٰ تو سنے آئے جدو رب دے حضور سجدہ کرنا میں اللہ دے حضور سجدہ کرنا ہے رب دے حضور چکنا میں سب تو پہلے بھوزو کر لیا کر بابا پانی مجود کوئی نہیں کینے بھوزو کراؤں امام علی مقام نے فرمایا شہدادیا نانے محمد نے اے بھی فرمایا وے جتھے پانی نا یووے وہ تھے زمین تے تیمم کر لیا کرو فرمایا شہدادیا بیٹھ جاؤ کربلا مولا دی مٹی پاکے اس پاک مٹی دے نا تیمم کر لے مولا حسین دا شہدادا زمین تے بیٹھا دو میں ہاتھ تھلے رکھے نے تیمم واسطے مٹی لین واسطے یزیدی کو تاٹ گوڑا ٹوڑا پجاندہ پجاندہ یایا آکیاں دا حسین نیرے فراد ون چریندے بھی پانی پیندے پینی دریندے بھی پانی پیندے پینی بشر انسان بھی پانی پیندے پینی حسین خینوں میں پانی مل جائے گا یزیدی بیعت کر لے فرمایا جے بیعت کرنی ہوں دی نانے محمد دا مدینہ نہ چھڑ دا جے بیعت کرنی ہوں دی اپنے حجنوں عمرے دی اندر نہ بدل دا جے بیعت کرنی ہوں دی تکربلا دی اندر بیرے نہ لگان دا ہم نے فرمایا بیعت نہیں کرنی کیونکہ یزید زامنی ویے شرابی ویے میرے نانے محمد دی شریعت دیا حدہ توڑن والا وے حسین نے کربلا دی اندر نساب قیم کر دیتا فرمایا یاد رکھ جے بی پیر دین دیا حدہ توڑے او دا میرے نانے محمد نال کوئی تعلق نہیں جے بی کوئی پیر شریعت دیا حدہ توڑے او دا تعلق میرے نانے محمد نال کوئی نہیں میں حسین دے نال کوئی تعلق نہیں حسینی او ہوئے گا حسینی پیر بھی او ہوئے گا حسینی خطیب بھی ہوئے گا حسینی آلم بھی ہوئے گا جیڑا نانا محمد دی شریعت دا بھی خیال کرے گا مصطفیٰ دی سنت دا بھی خیال کرے گا فرمایا پتر زمانے والی انو دس دے کہ اے علی دا کرانہ میں جس لکہ رسول اللہ نے فرمایا میری آل قرآن دے نہ لے قرآن میری آل دے نہ لے فرمایا آج قرآن دے فیصلے جتنے بھی نہیں انہ دی تکمیل کر بلا دے اندر ہو جائے گی مولا حسین جلال دے اندر آگئے زور دی پیر دی اٹھی زمین دے ماری پہلی کرامت حسین دی کر بلا دے میدان دے اندر پانی دہائے دے کر کے پھوارا نکلیا فرمایا اوہ یزیدی کتے تو کی سمجھدہ میں ہے حسین مجبور فرمایا میں اس محمد دا نوا ساما جتیاں امبلیاں بھی چاپانی جاری ہوندائے میں اوہ نا دی غلاد بھی چوما اٹھیاں رگرل زمزم جاری ہو جامدائے میں اس علی دا پکتا رہاں میں اس علی دا پکتا رہاں جڑا انگلی دا اشارہ کرے تے پتھر تھلے ہو جشما جاری ہو جامدائے درخت پانی دے دیندائے تو کی سمجھدہ میں مجبوراں مجبور نہیں رب دی رضا مان کے بیٹھا ہوئے آماں اقلا اونا کتابانو جتی اندر توہین اہل بہت ہوئے اقلا اونا کتابانو جتی اندر آل محمدی بے حرمتی ہوئے اوہ کتابانو چم چم کے سینے نلہ جتی اندر عظمت آل محمد ہوئے اللہ اکبر فرمایا تو کی سمجھتا ہے اقلا اونا جی اندر ہے یائے یائے فرمایا مولا حسین عباد تمہیں بھی سانو مجبور سمجھے فرمایا اللہ دی رضا مان کے بیٹھے ہیں او نے تا امتحان ساڑے جد ابراہیم تو بھی لیا آگتی اندر سٹھوایا تے خود بھی برزار بھی کی تا او سنے تا ساڑے جد اسماعیل تو بھی امتحان لیا چھوری تھا لے لیا انہیں تا امتحان انہیں تا امتحان ساڑے خاندان دے پورے گلو لیا اسی تا قربانیاں شروع تو دیندے آئے ہیں شروع تو قربانیاں دیندے آئے ہیں تو کس سمجھتا ہے اسی مجبور ہیں مجبور نہیں اسی رب دی رضا مان کے بیٹھے ہیں لوکو آج تک ہر کسے نے بیان کی تا کہ نو محرم دی شام ہو گئی پرتوانو کسے نے نہ دسیا کہ مولا حسین نے او آخری رات دی مولت کیوں منگی سی توجہو نمیہ گلنا تو اندر سنیا نمیہ گلنا تاریخ دی کتابہ پڑھو نو محرم دی شام نگارے وجگے عمر بن سعد نے نارے مروائے نگارے وجگے جنگ دے حضرت عباس علمدار ارزائے آقا حسین نگارے جنگ دے وجگے نے فرمایا بیر عباس جا انہوں جا کے کہہ حسین کندس انہوں ایک رات دی مولت دے ایک رات دی مولت دے تو انہوں کالنو کئی پوچھ لے مولا حسین نے کیوں منگی کی جواب دے کیوں منگی کیوں کہ مولا حسین دی زندگی دا معمول سی کہ دنے روزہ رکھ دے تے ساری رات اللہ دی عبادت کر دے ساری رات مولا حسین جان گے سن جان کے سن مولا حسین فرمانے نے جی میں سورج ٹلے آنا نگارے وجہ میری اکھ لگی خواب دے اندر نانہ محمد تشریف لے فرمایا حسین اسی تیرا انتظار پہ کرنے امیدہ لگ گئی مولا حسین نے فرمایا عباس جا انہوں کا سنوک رات دی مولت دے انہیں جا کیا کھیا عمر بن سعد شمر دل جوشن یہ بٹے بٹے کربلا دے بتماش سارے کٹھی ہو گئے اکھن لگے جے حسین مولت دے دیتی ہو سکتا ہے سویر حسین دے پیچھو ہم ہی آ جانا انہیں جانگ کرنی ہے حضرت حور سامنے آ گیا فرمایا میری بادرینو تسی نہیں جان دے ہزارہ دے لشکر واسطے میں ایک کو ہوری کافی ہیں ہوری کافی ہیں آن جو جیڑا بھی ہندہ ہے پر حسین مولت دیو دیو حسین مولت حضرت عباس نے فرمایا جاؤ ساری رات تو اٹھے کو لے صوبہ پھر جانگوئے گی آپ واپس اکا اجازت ہو گئی مولا حسین نے فرمایا عباس ساری انہوں سے نے کٹھا کر لے کر ساری انہوں کو کٹھے ہیں ساری انہوں حضرت عباس علمدار نے کٹھا کر لیا مولا حسین دے اردہ گرد مولا حسین نے فرمایا جتنے بھی مدینہ شریف بھی چوائے ہو میں حسین تو آٹے تو رازیاں میرے نانے محمد روزے تو آنوالی ہو اے لوگ کو انہوں پچھو تے سہی حج عمرہ کر کے جیڑا مدینہوں نکل دائے کی حالت ہو جان دی ہے حجی رو کے یاد ہے بندے تھے سب تو یوکھا دے لاؤ دوں دے جو دروزہ رسول تے آخری سلام کرنے آنوالی ہو یو یانوالی ہو میں تو آٹے ساریاں تو رازیاں اپنے بچیاں نوی لے لو اپنے ایلے خانہ نوی لے لو جاؤ دوسری سارے چلے جاؤں میں حسین رازیاں تھوانوں دعاوانوی دے ناوان اینا دیا دعوتیں میرے نال بیعت دا مطالبہ میرے نال فرمایا زندگی دے جڑے بھی معاملات نے اینا دے میرے نال نے تو آٹے نال کوئی نہیں میں یہ تھے مجودہ جاؤں سارے جائے یاؤں جاؤں میں تو انہوں اجازہ دے ناوان جاؤں تو انہوں سارے انہوں اجازہ دے ناوان وفادار امام دے پچھے کھلو گئے امام دے پچھے کھلو گئے آن دین مولا ہون جینا میں تیرے نالے مرنا میں تیرے نالے زندگیاں میں تیرے نالے آج جاننا بچا کے ٹھر گئے کل کی احمد والے دین یہ تواڑے نانے محمد نے پچھ لیا تواڑیاں جاننا کیا حسین تو زیادہ کیمتی سن سونیاں کی جواب دیاں گئے مولا سادے تو ہوئے گی یہ ساڑیاں جاننا میں تیرے تو قربان ہو جانا مولا حسین نے فرمایا ہو سکدہ شرم نی وجہ تو نہ جانا فرمایا جاؤں چراغ بجھا دیو چراغ بجھائے گئے جدوں جلائے گئے ویکیاں سارے بیٹھے ہوئے سارے بیٹھے ہوئے نے سارے بیٹھے ہوئے نے حسین پاک نے دیکھے ذرا جلا کے چراغ حسین پاک نے دیکھے ذرا جلا کے چراغ کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ حسین پاک نے دیکھے ذرا جلا کے چراغ کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ چراغ جلایا یہ سارے بیٹھے ہوئے نے مولا حسین نے فرمایا گئے کیوں نہیں مولا ہاتھ وڈے نالی جاؤں گے جتے جتے حسین ہوئے گا اوتے اوتے حسین دے مانی ہونگے اکا حسین نے فرمایا اگر نہیں جانا چلو پھر اپنے خیمیاں دی اندر جاؤ اپنے خیمیاں دی اندر اجراتی جیڑی مولت لئیے میں حسین ویر راج کے رب دی عبادت کرنا چاہنا ماں تاکہ رب دے حضور حاضر و ماں تجا کے ارض کرانگا مال کا ویک لئے اس محمد دا نوا سماں جیڑا محمد دنیا تھی آیا ہے سجدہ ادا کر کے دسیا لوگو رب دی بارگاچ چکنا وے میں اس محنبی دا نوا سماں جنے کربلا دی اندر سجدہ کر کے لوگا نو دسیا او لوگو دنیا تھی آن دا مقصد بھی سجدہ رب دی بارگا دی اندر تے دنیا تو جان دا مقصد بھی سجدہ رب دی بارگا دا ہے سجدہ رب دی بارگا جاؤ عبادت کرو ٹور گئے خیمیاں بیچ سارے آئے ان سید زادیاں بھی خیمیاں بیچ ختون جنت دین شہزادیاں خیمیاں بیچ اور لوگو میرے کول جملے نہیں کی میں سید زادیاں نے قرآن پڑھیا یوے گا کی میں قرآن دی تلاوت کی تیوے گی میں میتے تسی چنگی تنہ جاج کر سکنے یا کر دی اندر میت پی یوے غسل دیتا یوے چٹا کفن پایا یوے خجبو آن لائیا یوے مو دی آلے دو آلے گلاب دے پتیاں رکھیا یوے پینا وضو کر کے کلوتیاں یونیا نے بیمیاں کلوتیاں یونیا نے بچے کلوتے یوں میں نے خوب جیزہ لا سکنے یا اس غم دے حالات اندر اسی کی میں قرآن پڑھنے یا لوگ کو جملے نہیں دنیا تاں دی شادل سنا جگرہ چاہی دے حقائق دھیان کرن لگیا پتا لگ جاندے جدے کار میت پی یوے اس غم دے حالات اندر کی میں قرآن پڑھنے نالے تلاوت نالے اکا مچو ہنجوں تین دین دیاں پیاسیاں سید رادیاں آلے محمد پیاسی کی میں قرآن پڑھنے ہوئے گا جڑے قرآن دے وارز نے مولا حزین نے قرآن کو لیا تلاوت یوں آگئی تلاوت قرآن شروع ہو گئی امام زین اللہ بے دین فرمان دینے نو دس دی درمیان نیرات میں نو شدت بخارے باب حسین دے خیمے وچ گیا ماں میرا بابا حسین روندائے ہنجوں قرآن تے دکھ دے وے کہنے مارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر قرآن تے ہنجو ڈگ دے دے کے لے میرا بابا حسین قرآن دے تلاوت کر دیا کر دیا سر قرآن تے رکھیا ایسا تُسا لوگ کو کی قرآن پڑھنا ہے قرآن تا وارث پڑھ گئے وہ جنہوں پتا ہوئے نا سویرے سویرے سفانی دنیا میں چھٹ جانا ہے کمیں قرآن پڑھیا ہوئے گا اوہ در سیدزادیاں بھی قرآن مسیح نے نلاکے بے گئیا نا لے قرآن مسیح نے نلاکے بے گیا نا لے رب کے دعا میں کر دیا نے یا اللہ اوہ ویلا غریب آ گیا ہے جیدیاں خبران بچ بندی اندری محور ہو یا نے ویلا یا گیا ہے مالکہ جے فاطمہ دیتیاں دے یانسو قبول لی جو دو سویرے علی اکبر دے سینے وچ پرچھی وجدی ہوئے گی علی ازگر دے گلے دے اندر تیر وجدی ہوئے گا آنا محمد نے زیادے اچھا لے جانگے اب باز علم دار بے بازو کٹے جانگے جانگے یا اللہ اودو جانو سبر دے ہیں اودو یا اللہ سانو سبر دے ہیں اودو یا اللہ سانو سبر دے ہیں یا اللہ بس سانو سبر دیں او سویلے تیم مالکہ سبر دیں نال نال سانو عجر بھی دیں حضرات وقت ہو گیا کیونکہ ازانہ بھی ہو رہی ہیں میں مزید تقریر نوگے نہیں لی جانا چاہتا زندگی وفا کی تیتے پھر انشاءاللہ اس توقع میں سنا مانگا حضرات سیدہ نے اتھوں سانو فکرِ حسینی لینی چاہیتی کربلا دا مشن لینی چاہیتا مشنِ حسینی کی یہ آج ساڑے کار مرگ ہو جائے نا پتر کار بیٹھا روندہ ریندہ ہے مسید تے ازان ہو جائے نماز پڑھن نہیں جاندہ تیاں بیٹھیا روندیاں ریندیاں نماز نہیں پڑھ دیاں چال خاپلا کربلا دے اندھے ایدھر اتران دیاں لاشاں پیاں تڑھ دیاں نے ایدھر ماما رب دے حضور سجدہ پیاں کر دیاں لوگ کو فکر لگو کربلا دا مارکہ کیوں فکر کیے فکر حسینی کیے حسین نے دسیا جڑا مرضی اوکھا ویلہ آجائے میرے نانے محمد بھی شریعت و سنت دا خیال کرے آجائے نماز بھی پبندی کرو او چوٹھا بندہ اے میں کی آندھا پیاں چوٹھا اے او بندہ جڑا محبت حسین دا دعویٰ کرے تے نماز نہ پڑے چوٹھا اے او بندہ محبت حسینی دے دعویٰ کرے سبیلہ لا چھٹے منکر نہیں لاؤ لونیاں چاہی دیاں نہیں زماننے والے انو دسو کہ پانی بند کرنے والے ہور سن لاؤ سبیلہ لنگر بندو لیکن مسجدہ انو عباد کر کے رب دی بارگا جو سجدے کر کے لو کرو اے دی دسو اسی حسینی حسینی مشن لے کے چلو ہون ضرورتے خدا دی قسم یہ تو آڈے زمیں نمازہ ہونیاں نا کہ تو سا نہ پڑھیا اللہ دی قسم تو آڈی بخشش حسین نے بھی نہیں کروانی اللہ دی قسم نہ حسین نہ نانہ بھی نہ کروائے گا نماز فرض یہ حل کی نماز ہوندی نا کوڑے تھے جو تو مولا حسین تشریف لے آئے قدی نماز نہ پڑھ دے اگر حل کی نماز ہوندی تھے فرمایا جاندی واری میں دو سجدے کر لیندے جاندی واری میں دو سجدے حسینی مشن عام کرو شریعت محمدی دی پاسداری کرو سمانے والیاں ندستو اسی حسینی اسی نمازہ میں پڑھ دے سبیلہ بھی لانے نبیدہ ملاد بھی کرانے لنگر بھی بننے اسی حسینی حسینی مشن لے کے چال حسین نے کربلا دن در فکر تہید سیا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبا دیئے ہیں دین محمدی کے بلشن کھلا دیئے ہیں ایک بچ گیا تھا گنچا اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیئے ہیں اور بخش ہے اس کی لازم اس کی سید کے غم حافظ دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اُناد صاحب زادگان اللہ تعالیٰ سب دی خیر فرمائے تُسی جتنے تشریف لے آئے ہو اہل محلہ اور جتنے میری محبت کرنے والے احباب دور درازت ہو تشریف لے آئے اللہ تمام دی جان و مال دی ہی فادت فرمائے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا تُسی جتنے تشریف لے آئے ہو